موسیقی موسیقی تفسیر سورہ القلم مکہ صورت دو رکوات اور 52 آیات پر مشتمل یہ صورت اب ترتیب کے اعتبار سے 68 نمبر پر آنے والی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے تو یہ 68 نمبر پر آنے والی صورت ہے لیکن اگر ہم نزولی اعتبار سے دیکھیں تو اس کی آیات دوسرے نمبر پر آنے والی وحی پر مشتمل ہے آپ کو بتا ہے کہ سب سے پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سر پراز کیا گیا تھا تو پہلی وحی سورہ الالقی پانچ آیات اکرب اسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسان من الق پانچ پہلی آیات سورہ الالقی وہ پہلی وحی اس پہلی وحی کے بعد دوسری وحی سورہ القالم یا سورہ نون کی آیات ساری کی ساری مکمل صورت نہیں اس کے بعد سورہ مضمبل سورہ مدسر اور پھر پہلی مکمل صورت پانچویں نمبر پر آنے والی وحی سورہ الفاتحہ اور یہ باقیوں کے ساتھ ممتاز اس لیے کہ یہ پہلی مکمل صورت تھی جو نازل ہوئی نزولی اعتبار سے دوسرے نمبر پر آنے والی وحی پر یہ آیات اس میں صورت میں کچھ آیات مشتمل ہیں اس کا نام اس حوالے سے کہ بالکل ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالی نے قسم کھائی ہے والقلم اور پھر اس کا دوسرا نام سورہ نون حروف مقتعات کے حوالے سے پہلا پہلا حرف نون والقلم تو لہذا دو نام سورہ نون اور سورہ القلم اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو موضوعات خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ اس کا موضوع پچھلی صورت کی طرح اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ ابتدائی مکہ دور میں یعنی مکہ کا جو بالکل پہلا دور ہے اس میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اس ابتدائی صورت کے دور میں نازل ہونے والی صورت کے حوالے سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ پھر اس کا بنیادی مضمون کس بات پر منحصر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی وہ چھاڑ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اعتراضات نام مزاق اور اپوزیشن جو دھری جا رہی تھی تو ان اعتراضات کا جواب نظر آ رہے اعتراض کرنے والوں کو تنبی اور نصیخت کا رنگ نظر آ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خلاف یہ سوشل پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا تھا اعتراضات کے ذریعے ان کو تسلی دے کر ان کو صبر کی تاقید دینے کے لیے حضرت یونس علیہ سلام کا واقعہ جنہوں نے کچھ بے سبری کا مشاہدہ کیا تھا کا مظاہرہ کیا تھا ان کا واقعہ تذکرہ کر کے سبر اور استقامت کی طرف مائل کیا جا رہا تو اس تناظر میں یہ سورج نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون حروف مقتعات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے آگے سے بہت سے صورتیں انتیس میں تیس میں سے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انداز اور لبو لہجے کا طریقہ اپنے قلم میں نظر آئے گا کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے کچھ چیزوں کی قسم کھائیں گے اس کے توجیحات ہم آگے جا کر بیان کریں لیکن اللہ نے یہاں پر اس صورت کے آغاز میں اپنی بہت سپیشل مخلوق کی قسم کھائی ہے کونسی چیز قلم کی قسم کھائی گئی ہے قلم کی اہمیت اور قلم کے ساتھ ریلیٹڈ معاملات اور لوگوں کی اہمیت وضا ہو رہی ہے قلم کی اہمیت لکھے جانے کی اہمیت لکھائی کی اہمیت صاحب قلم کی اہمیت کتنا اہم ہے قلم کہ قلم کے ساتھ کیا جانے والا جہاد ایک خاص قسم کا جہاد ہے جہاد بالقلم باب الجہاد میں داخلے کے لیے جنت میں داخلے کے لیے قلم قلم ایک بہت پرتاثیر اللہ ہے قوموں کی تاریخ قوموں کی رودات قوموں کے اروج و زوال میں تلوار سے زیادہ قلم کا کردار موجود ہے قلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت زبردست تخلیق ہی نہیں اول تخلیق بھی ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کیا تھا تو سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا گیا تھا کتنی اہم ہے اللہ کی یہ تخلیق کہ زمین و آسمان کے تخلیق سے پہلے سب سے پہلے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے قلم کو تخلیق کیا گیا اور اللہ نے اللہ نے قلم کو تخلیق کرنے سے پہلے اس کو بعد میں اس کو حکم دیا لکھ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی عطا کرتی ہے اچھ مخلوق کو عطا کا طریقہ بتا نہ ہو تو اللہ سے اس عطا کا طریقہ سیکھتی ہے اللہ جب مخلوق کو اس کی عطا کا طریقہ سکھا دے تو مخلوق اس کی عطا پر عامل ہوتی ہے اللہ ہم بہترین مخلوق ہیں اللہ یہ طریقوں پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ نے قلم کو تخلیق کیا اول تخلیق پھر اس کو حکم دیا لکھ قلم نے کہا کیا لکھوں اور اللہ نے اس قلم کو تقدیر بتائی کائنات کی تخلیق سے پہلے تقدیر لکھ دی گئی تاکہ کائنات میں روح نما ہونے والا ایک ایک عمل ایک ایک کام ایک ایک حکم ایک ایک سبب ایک ایک پتے کا گرنا انڈے سے بچے کا نکلنا روح کا جسم سے نکلنا رزق کا ملنا بارش کے قطروں کا برسنا بجلی کا چمکنا عذاب کا آنا رحمتوں کا اترنا زندگی اور موت کے فیصلے رزق کی تنگی اور کشادگی نیک بخت بد بخت ہونے کا فیصلہ قیامت تک تخلیق سے لکھ دیا جائے اللہ عالم الخیب ہے تقدیر کو لکھ دیا گیا تاکہ کسی کا دل رنج نہ ہو اللہ پر توقل کرے اور ساتھی اللہ قادر نے بتا دیا کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی کوئی چیز مگر دعا اور دعا کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے دعا کے لئے اللہ مجیب دعا ہوا سمیع دعا ہوا خالی ہاتھ لوٹاتے اس کو حیاء آئی یہ ہے تقدیر کا حکم کلم کے ذریعے لکھنا کلم اللہ کی بڑی پسندیدہ مخلوق اللہ کی بڑی پسندیدہ تخلیق اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بھی آیاں ہو رہی ہے کہ جب کلم کی قسم کھائی اور کلم کو اول تخلیق کیا تو اللہ کو لکھنا لکھانا کتنا پسند ہے وہ ادارے جو لکھنے اور لکھانے کے ساتھ ملوث ہیں لکھنے لکھانے والے ادارے لکھنے والے تمام آلات قرب خیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا کلم آم ہو کا یعنی لکھنے لکھانے کی ٹکنالوجی بہت عام ہو جائے آج کا دور نظر آتا ہے لکھنے لکھانے والے ادارے لکھنے لکھانے والے آلات لکھنے والا کلم اور اس کلم کو تھامنے والے ہاتھ یہ اللہ کی ایک پسندیدہ چیزوں میں سے ہے اور پھر خاص طور پہ وہ لکھنے والا ہاتھ کسی مومن کا ہو کسی مدقی کا ہو کسی حق پرست کا ہو کسی آخرت کے فکر رکھنے والے کا ہو اور وہ ہاتھ حق پرست کا لکھے بھی حق تو اللہ کو وہ لکھائی بھی پسند وہ لکھاری بھی پسند وہ سیاہی بھی پسند وہ قلم بھی پسند یہ سب چیزیں محبوب ہیں یہ سب مقبول ہیں لکھنے والوں کو لکھنے والے ہاتھوں کو اللہ نے کرامن قاتبین کہا عزت والے لکھنے والے یاد رکھے گا وہ لکھنے والا اگر حق پرست ہو صاحب امانت ہو لکھنے کی صلاحیت اللہ نے کچھ لوگوں کو دی ہے اور یہ لکھنے کی صلاحیت قدادات صلاحیت اللہ کی امانت ہے اس امانت کا حساس کرنا ہے لکھنے والے کلم کے پیچھے اس ہاتھ میں خیانت کرنی ہے اور ایسے کلم کی داستان یاد آ رہی ہے جو ایک امانت والے شخص کا کلم اس پاکستان اس کو تو ایک مملکت کا حصہ اور اس کا ایک الگ نام لیتے وہی مجھے دکھ ہوتا ہے ایک ٹکڑا بنایا گیا ایک ملک ملکت بنائی گئی اور ہندووں کی وہ چالیں کامیام ہوئیں اور ملک جو ہے وہ کٹ کے دو ٹکڑے ہوا وہ ویسا ہی دکھ جیسے جسم کے کٹ کر دو ٹکڑے ہو جائیں بلکل ویسا ہی دکھ ہے لیکن آنشار ہم میں سے پاکستانی ہو میں سے بہت سے پاکستانی اس دکھ سے آشنا ہی نہیں ہے بس اوقات ہم نے گھر کے محول میں جو غم اور دکھ کے پیمانے دیکھی ہوتے ہیں وہ ہی ہمارے پیمانے ہوتے ہیں مجھ یاد ہے جب سکوت ڈھاکا ہوا 1971 میں جب ہمارا بنگلہ دیش آج وہ اسلامی ریاست وہ قائم ہوئی اور اس پاکستان پاکستان سے کٹ کر دو ٹکڑے ہوا تو وہ نے ہمیں ایک نعمت دی تھی اور ہم اس امانت کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں سمجھے گئے تھے تو اللہ نے اس ملک کو ہم سے چین لیا ہمارے لیے اس میں بہت بڑی نشان نہیں ہے اگر آج بھی جو بکیا ٹکڑا ہمارے پاس امانت کے طور پر ہیں آج اس کی حفاظت کا قطع نہیں کریں گے تو ہمارے لیے سکوت ڈھاکہ کا عبرت ناک واقعہ موجود ہے اللہ اس عبرت ناک تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنے اور اتحاد کا سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال سکوت ڈھاکہ سے پہلے مشاقی پاکستان کے گورنر شہاب الدین جسٹس شہاب الدین کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے قلم کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا تھا جسٹس شہاب الدین یہ گورنر تھے اس پاکستان کے اور مشاقی پاکستان کے اور بڑے ہی امانت دار اور بڑے ہی حق پرست اور بہت ہی بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے بڑے ایمان اور تقوی کے ساتھ انہوں نے اپنے گورنر کے فرائض سر انجام دی اور جس دن یہ اپنے گورنر ہونے کے منصب سے ریٹائر ہوئے تھے اس دن کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جسٹر شہاب الدین ان کے ایڈی سی بتاتے ہیں کہ جب ان کی رخصت ہونے کا آخری دن تھا یعنی گورنری جو عہدے پر یہ فائز تھے اس دن ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی اور وہ فارغ کیے گئے تو انہوں نے بڑے سکون اور تحمل کے خوش بخوش یاد رکھئے کہ حکومت اور عوضہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کچھ لوگ تو ملنے پر خوش ہوتے اور کچھ لوگ واپس دینے پر خوش ہوتے جو اللہ کے ہاں جواب دہی کہ فکر مند ہوتے نا ان کو عوضے کے جانے کا خوف نہیں ہوتا ان کو عوضے ہے کہ حفاظتی معاملات کے لیے میں آپ کو گورنر ہاؤس سے آپ کے گھر تک اکمپنی کروں گا میں جلدی اندر گئے اور کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھنے کے لیے کیا معاملہ ہے کیوں جا رہے مجھ بھی تجسس تھا میں بھی دیکھنے لگا کہتے ہیں کہ دفتر کے دروازے کی اوٹ میں چھپ کے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں میں گیا تو میں نے دیکھا جسٹیف صاحب نے اپنی جیب میں سے ایک کلم نکالا اور جو میز تھا جو آفیس کا ٹیبل تھا اس کی دراز میں سے ایک دوات نکالی ایک انکی بوٹل نکالی اور اپنے کلم کو کھولا اس زمانے میں فاؤنٹن پینز ہوتے تھے جس میں انک بھری جاتی تھی اپنی جیب میں سے کلم نکالا اور اس فاؤنٹن پین میں سے انک کے کترے اس بوٹل میں واپس ڈال دی ڈال کی انہوں نے اپنا کلم بند کی اپنی جیب میں ڈال اور جلدی سے نکال آئے کہتے ہیں کہ جب آکے گاڑی میں بیٹھا تو ایڈی سے کہتے ہیں کہ میں نے معذرت سے کترے روشنائی کے کترے واپس بوٹل میں ڈالے کیوں ڈالے اور اتنی دور ہم واپس کہ صرف یہ سیاہی کے کترے واپس ڈالنے کے لئے آئے تھے آپ بیباک تھا اور ویسے بھی گورنر تھوڑا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی بیباک سے پوچھا ٹھیک ہے آپ امانت کا پاس کرنے کے لئے واپس تو آگئے تھے لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ وہ سیاہی کے چند کترے ڈالنے کے لئے جو آپ واپس آئے تھے سرکاری پیٹرل جو آپ نے خرچ کیا کہ وہ اس سے زیادہ نہیں تھا کہ مطلب اتنا گاڑی میں سرکاری پیٹرول خرچ کر کے آپ چند کترے سیاہی کے ڈالنے واپس آئے تھے تو کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ کترے رہنے دیتے اور سرکاری پیٹرول نہ چلاتے کہتے ہیں کہ جسٹس صاحب نے آرام سے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور اپنے ڈرائیور کو مخاطب کر کے کہا بھائی جو بات میں نے تمہیں کسی کو بتانے سے منع کیا تھا میرے اترنے کے بعد وہ بات ان صاحب کو بتاتے نہ اب وہ ایڈی سی کہتا ہے کہ جو ہم بنگلے کے سامنے گئے جسٹس صاحب اترے تو میں پہلے ہی ریسٹلس تھا اور میں نے فوراں اسے پوچھا ڈرائیور سے کہ کیا بات تھی تو ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ آپ کو ان سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ صبح جب یہ دفتر میں میں ان کو لاکر میں نے اتارا اسی وقت انہوں نے میرے ہاتھ میں پیٹرل کے پیسے تھما کر مجھے یہ آرڈر دیا تھا کہ آج آتے وقت تو میں گورنر تھا لہذا میں سرکاری پیٹرول پہ آیا واپس جاتے وقت میں گورنر وقت نہیں ہوں گا واپسی کے پیٹرل کے پیسے مجذر لے کر واپسی کا پیٹرول گاڑی میں ڈلوا لینا ای ڈی سی کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو میں نے کہا اللہ تو نے آج ہمارے اس خطے کو ایک بہت اماندار اور متقی شخص کی قیادت سے محروم کر دیا تو یہ وہ قلم کے ان قطروں قلم کے قطروں کی سیاہی کا جو ایک حساب کا فکر تھا اور پھر اس میں میرے میرے پیسوں سے خرچ کیا ہوا آپ دیکھیں کہ کتنا تقوی ہے اور کیا خشیت اور خشوق اور اللہ کے ہاں اکاؤنٹ بیلیٹی کا یہ ہے وہ سورہ ملکی تربیت کہ تمہیں یہ خوف ہو جائے کہ میں اللہ کے ہاں حاضر ہو اللہ ایسا حساب لینے کی اپنی توفیق اطاف فرم اللہ یہ تقوی اطاف فرم یہ امانت کا شدید احساس اطاف ایسا ایمان اطاف فرم کہ اللہ نفاق کا رنگ ہمارے ایمان کو خلل انداز ہو کر بگاڑنے والا رنگ نہ بن جائے اللہ ہم تخیر قلبی من نفاقی وعملی من الریای ولسانی من القذب وعینی من الخیانات یہ تو ایک بالکل عمومی سی داستان الگ سے کلم کی چونکہ آئی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے دین ہمارے قرآن ہمارے اسلام میں کلم کی اہمیت کتنی ہے اور ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلی وحی اکرا پڑ دوسری وحی نون والقلم کیونکہ پڑھنا لکھنے کے مغیر ممکن نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں کہ وحی میں بھی تو ربط ہے میں اب آپ کو ہمیشہ کئی دفعہ کہتی ہوں قرآن کی آیات میں ربط ہے قرآن کی صورت میں ربط ہے قرآن کے رکھوات میں ربط ہے آپ دیکھ لیجئے نازل کی وحی میں بھی ربط ہے پہلی وحی آتی ہے پڑ کیسے پڑھیں لکھے بغیر پڑھائی نہیں ہو سکتی تعلیم کا سلسلہ لکھت پڑھت کے بغیر نہیں ہو سکتا اگلی آیت قلم لکھائی اور پڑھائی دونوں ساتھ ساتھ ہیں قرآن کی وحی کے اندر بھی ربط ہے اللہ ہمیں بھی مربوط حکمت سے دعوت دینے کی توفی قطعہ فرمائے اچھا جی دوسری بات یہ پتہ چل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں پہلی اور دوسری وحی کے اندر امپورٹنٹ نکات کیا ہے ہمارے دین کے بہت امپورٹنٹ ستون پڑھنا اور لکھنا کون کہتا ہے کہ اسلام مخالفت کرتا ہے ایڈوکیشن کی کون کہتا ہے کہ اگر اسلام آگیا اور اسلام کے نفاظ ہو گیا یا اسلام نظام حکومت بن گیا تو تعلیم کے اندر رکاوٹیں بلگا دی جائیں گی ایڈوکیشن سسٹم کو ڈسرپٹ کر دیا جائے گا کون کہتا ہے اگر قرآن نافذ ہو گیا یا اسلام نظام حکومت آگئی تو ایڈوکیشن سسٹم جو ہے اس میں رکاوٹیں خلل ڈالی جائیں گی یا خواتین کی تعلیم کو روک دیا جائے گا میرا دین تو پہلی وحی میں پڑ دوسری وحی میں لکھ کی تعلیم دیتا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے فدیے کے لیے مدینہ کے لوگوں کو پڑھانا یہ فدیہ بناتے ہیں اسلام دین اور دنیا دونوں کی تعلیم میں پیرلل رکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے تعلیم کے بغیر کوئی علم کوئی ترقی ممکن نہیں ہے اسلام ایڈوکیشن کو روکے گی نہیں نفاظ اسلام دنیاوی تعلیم میں دنیاوی فن اور ہنر میں جو رزق خلال کے خصول کے ذریعے جو امت مسلمہ کی ترقی کے ذریعے ان پر ڈاٹ نہیں لگائے گا اور نہیں خواتین اسلام کی تعلیم پر کوئی رکاوٹ لگائی جائے کیسے رکاوٹ ہوگی کیسے رکے گا دین کا نفاظ عورتوں کی تعلیم کو جب محمد عربی صلی اللہ علی وآلہ وآلہ فرماتے ونظر آ رہے ہیں عائشہ کو حساب سکھاؤ عائشہ کو جراہی سکھاؤ عائشہ کو ٹب سکھاؤ جب آپ کی حیات تیبہ میں حضرت لیلہ غفاری جراہی اور سجری کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی ان کو طب سکھاؤ اور جراہی سکھاؤ اسلام آئے گا مسلمان نظام آئے گا قرآن کا نظام آئے گا نہ خواتین کی تعلیم کی اوپر کوئی کہ کلم کے ساتھ جہاد ہو جاتا ہے ایک تلوار کے ساتھ جہاد ایک کلم کے ساتھ جہاد قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے کلم انسان کا انجام بدل دیتا ہے کلم حدیث کے الفاظ قلم کاروں کے کلم کا الفاظ تو دیکھ اللہ کہتا ہے لکھنے پانو کو قرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن عالم کے قلم کی سیاہی عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کے قطرے کو طولہ جائے گا اور کیا ہوگا قلم کی فضیلت لکھنے کی فضیلت عالم کی فضیلت علم کی فضیلت لکھنے پڑھنے کی فضیلت وہ خون کے وزن سے بڑھ جائے گا ایک ڈاٹ ایک نکتہ ایک لکیر ایک زیر زبر انسان آپ لکھتے ہیں تو اس سیاہی کو بھی قیامت کے دن وزن دیا جائے گا اس کو طولہ جائے گا اور یہ عجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گا علم نافین وہ تین بڑے بڑے صدقہ جاریہ جو کسی کے فوت ہونے کے بعد بھی جاری رہتے وہ کیا ہیں وہ نفع دینے والا علم جو سکھا گیا اور سکھانے کے لئے بہترین طریقہ لکھنا ہی تو ہے جو کوئی لکھ کے کسی کے علم چھوڑ جائے گا حدیث کے خزانے چھوڑ جائے گا سیرت کے واقعات کا علم چھوڑ جائے گا وہ کیا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے تو اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہے گا بولا ہوا حرف لکھا ہوا لفظ صدقہ جاریہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر وہ لکھتا پڑتا ہی تو ہے تو لہٰذا یہ ہے یہ ہے قلم کی فضیلت بہت افیکٹیو ٹول ہے ذہن بدل دیتا ہے یہ قلم ایک ماہر لکھاری اپنے شاعری کے ساتھ اپنے تحریر کے ساتھ اپنے مضامین کے ساتھ ذہن بدلتا ہے سوچیں بدلتا ہے محول بدلتا ہے انفائرمنٹ کریئٹ کرتا ہے بڑے بڑے ریولوشن آ جاتے ہیں اس قلم کے ساتھ اور اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے لکھاری تھے بڑا بڑا علم تھا بڑے بہترین علم کے فن پارے تھے مسلمانوں کی تاریخ میں لیکن افسوس جب مسلمان ان علم کے خزانوں کو سنبھالنے کے قابل نہ رہے اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرماتے نا کہ اگر تم حق ادا نہیں کروگے تو میں تمہیں لے جاؤں گا تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لے آنگ اللہ کی سنت تیزی رہی ہے اگر آپ پڑھیں تاریخ پڑھیں تو سکوت غرناطا جب کروسیڈز ہوئی تھی اور سلیبی جنگیں ہوئی تھی تو غرناطا جو مسلمانوں کی بہت بڑی ریاست تھی تو سکوت غرناطا جب ہوا تو جو اسلام کا لٹریچر تھا ان کو پتا تھا کروسیڈرز کو پتا تھا کہ مسلمانوں کی ترقی ان کی کلمی کابشوں کی وجہ سے ہوئی ہے مسلمانوں کی لائبریڈیز میں علم کا خزانہ میسٹری میڈیسن کتابوں کی کتابوں کے امبار موجود تھے مسلمانوں کے پاس ان کو پتا تھا کہ ان کی ترقی روک نہیں تو ان کی کتابیں ان سے چھینڈ لوگ کتابیں جلائی گئی تھی کروسیڈرز نے آکے سکوت غرناطا پہ مسلمانوں کی کتابوں کو جلایا تھا اور صرف جلایا نہیں گیا تھا وہ یورپ کی لائبری وں میں موجود ہیں جن کو پڑھ پڑھ کے انہوں نے اپنی ایکانومیز بنائی جن کو پڑھ پڑھ کے انہوں نے میڈیسن سیکھی جن کو پڑھ پڑھ کے انہوں نے ریاضی سیکھی وہ علم کے خزانے وہ ہم سے چھین کے مسلمانوں کی تاریخ میں چھین کر وہ اپنی لائبری میں کیونکہ وہ اس علم کی حفاظت کرنے کے قابل سمجھے گئے تھے مسلمان جب زوال کا شکار ہوئے وہ علمی خزانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو اللہ پھر ان علمی خزانوں کو مسلمانوں سے اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا وہ آج بھی یورپ میں پڑھی ہیں وہی ہیں خزانے جس کے لئے اقبال نے کہا کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا لیکن آج ہمارے دل بھی سی پارا نہیں ہوتا آج میں پتا ہی نہیں کہ ہمارے علم کے خزانے اور ہمارے آباؤ اجداد کے علم کے خزانے جو ہیں وہ مسلمانوں سے چھن کر اہل کتاب کے پاس محفوظ ہیں اور ان کی لئے گائیڈنس کا ذریعہ ہے ہمارے آباؤ ہمارے اجداد کے طریقے ہمارے آباؤ اجداد کی لکھی چیزیں ان کی رہنمائی کر رہی ہیں پھر کتنی دیر مسلمان اچھے صاحب قلم سے محروم ہو گئے ایک ہزاروں سال نرکس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا پھر پھر اس بھرے سخیر کو بڑے بہترین لکھاری ملے علامہ اقبال جیسے حفیظ جالندری جیسے الطاف حسین حالی جیسے لکھاری ملے ایک ضرب قلیم ضبور عجم ایک سے ایک بہترین کتابیں یہ پھر اللہ نے حسان کیا مسلمانوں پر لیکن وہ انگریز جاتا جاتا پھر ہمارا لٹریچر ہم سے چھین کے لے گیا کیسے چھین آئے اس طفح اس طفح اس نے ہماری علمی خزانے جلائے نہیں تھے اس طفح اس نے ہمارے علمی خزانے اپنی لائبریڈیوں میں بسائے نہیں تھے بس اس نے ہمیں لحوال حدیث کے پیچھے لگا دیا آج اتنے بہترین بہترین آپ شانام اسلام پڑھ کے دیکھیں حفیظ جلندری کا شانام اسلام پڑھیں مسلمانوں کی تاریخ اتنے خوبصورت پیرائے میں حفیظ جلندری نے بیان کی ہے آپ وہ ایک دفعہ پڑھیں آپ کو کبھی اسلامی تاریخ بھولے گی نہیں اور اتنا وہ جذبے اور اتنی موٹیویشن سے لکھتے ہیں میں کئی دفعہ آپ کو اشار بھی سناتی ہوں ذرا کوٹ سفارغ ہو کے اپنا تارگیٹ رکھئے آپ نے بھانگے درہ تو ضروری پڑھنی ہے ضرب قلیم بھی بڑھنی ہے اور پھر مسدس حالی اللہ آپ کو توفیق دے اور پھر چوتھی کدام شہنامہ اسلام مطالعہ کیجئے گا وہ کیا گردوں ہیں جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارہ پتا چلے کہ ہماری تاریخ کیا ہے ایسے سوئے وے مسلمانوں کو انہوں نے جگا دیا تھا اور لٹریچر کو ان سے چھین لو اس کے بعد انہوں نے سازش کی وہ جب میں نے آپ کو کہا اللہ نے ستارے بنائے انگریز نے ہمیں یہ انگریزی نظمیں سکھا دی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر ان کی اگلی نسلوں نے یہ کتابیں پڑھ لی یہ قلم کے شاہکار اگر ان کی اگلی نسلوں نے پڑھ لی تو آج تو انہوں نے ہم سے آزادی مانگی ہے اگر یہ ان تصانیف کے ساتھ جڑے رہے تو یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے ان انگریز نے ہمارے ذینوں کو غلام ابن غلام بنایا ہمیں انگریزی کی نظموں پر لگا دیا وہ بابا بلیک شیپ وہ ٹوینکل ٹوینکل وہ کیا لپے آتی بھولا دیا کبھی یہ نوجمہ مسلم بھولا دیا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے بھولا دیا اور ان چیزوں پر لگا دیا ارے وہ اس کی کوشش تھی وہ کافش تھی وہ پلاننگ تھی وہ بڑی پلاننگ سے کام کرتے ہم اہمک ہم ان کے سامنے ہماقتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس نے چھین لیا اس نے چھین لیا ہم سے وہ سارا شائرانہ لٹریچر ہماری اگلی نسل سے چھین لیا آپ نکلیں کبھی سکولوں کالجوں میں آپ کو کچھ بے وقوف نظر آئیں کہ جنہوں نے بھنگے طرح پڑھ رکھی ہوگی کسی نے پھر اللہ نے پاکستان کے بعد ہمیں نصیم حجازی جیسا اتنا زبرتست رائٹر دیا جس نے پوری کی پوری اسلامی تاریخ پوری کی پوری اسلامی تاریخ اتنے خوبصورت ناولوں کی شکل میں پہنچا دی لیکن انگریز نے تو آدھی قوم کو او لیولز اور انگلیش میڈیم اور ان کے پیچھے لگا دیا میری آج اس قوم کی یوت میں سے پچاس فیصد لوگ اور بچے وہ ہیں جو اردو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ گہرائی سے مطلب سمجھ سکتے ہیں ارے یوت کا حال یہ ہے کہ پڑے لکھے طبقے کی یوت اردو کا درست بھی نہیں سمجھ سکتی اب کتنی ماہیں اپنی بچیوں کو لے کے آتی ہیں اور کہتی ہیں پتہ نہیں وہاں پہ اردو اتنی مشکل ہوتی پلی کچھ نہیں پڑتا سر پی سے گزر جاتا تو پتہ نہیں ہم ایک تو فرانس میں پیدا ہوئے ہماری اممہ کو بھی اردو آتی ہماری نانی بابا کو بھی اردو آتی سب کو نسلوں سے باتا ہے یہ میرے مو پہ تماشا ہے یہ تو میرے مو پہ تماشا ہے اور یہ میری محرومی ہے جو ہمارے مو چڑھاتی اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں اصل میں بچے اول اول سمجھتے ہی کہاں ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس پہ فخر جتایا جائے اور اس پہ شو آف کیا جائے معاشرے اور بستی میں اردو کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے کیا وہ شاپنگ اردو میں نہیں کرتی کیا سارا کچھ اردو میں کرتے پہ ان کو درسی اردو کا سمجھ نہیں آتا نہ ہم اردو کا لٹرچر پڑھتے ہیں نہ اردو کی شاعری پڑھتے تو بس پھر اسی لئے وہ ایک تھپکی دے دی شیطان نے بات صرف یہ یہ ہمارے دشمنوں کی چال ہے وہ ہمیں ہمارے لٹرچر سے محروم کرنا چاہتے تھے تو بہترین خزانے اور پھر اس سے بہترین خزانہ تفیم القرآن مولانا مودودی رحم اللہ کا انام جو اللہ نے اس قوم کو دیا اور انہوں نے مولتان کی گرمی میں ایک کارگیٹڈ شیٹ والی چھت کے اتنے سے کوٹڑی کے اندر بیٹھ کی انہوں نے تفیم القرآن لکھا سیرہ سرور دو عالم لکھی اتنی بڑے بڑے علم کے خزانے دیئے لیکن ہمیں تو نہ اردو پڑھی جاتی ہے نہ ہمیں سمجھ کی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں تو مطالعہ ضروری ہے اپنی نسلوں کو مطالعہ کی طرف واپس لانا ضروری ہے وہ پڑھیں گے وہ سمجھیں گے تو پھر ہی محبت آئے گی اس مٹی کی محبت بھی نہیں آئے گی اس ملت کی محبت بھی نہیں آئے گی ذہنی نکلے تو صحیح سفر کی طرف انشاء اللہ آسان کرے گا بہت خوبصورت ہے اللہ ہمیں والدین بن کر اپنے بچوں کو ان سے جوڑنے کی توفیق دے اور جو جوان ہیں وہ اپنی جوانی میں پڑھیں گے تو اپنی نسلوں کے ساتھ اس کو متعارف کروائیں اس کو پڑھیں اس کو یاد کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچ آئیں آپ حسین انداز میں یہ شاعری لوگوں تک پہنچ آئیں گے تو لوگ خود ہی ٹیمٹ ہوں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے شیئر کوٹ کرتی ہیں یہ پتہ نہیں اور ان کو خود ہی اٹریکشن ہوگی یہ پڑھنے کی پڑھیں یاد کریں اور لوگوں تک پہنچ آئیں اللہ یہ علم کے خزانے ہمیں قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے فرمایا نون قسم ہے کلم کی اللہ نے اپنے قلم کی قسم کھا کر کیا کہا اور اس چیز کے جیسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اطرازات یہی تو تھے کون کون سے اطرازات تھے آپ کو ناؤزباللہ کبھی ساہر کبھی کاہن کبھی جادوگر کبھی مجنون ایسے تو اطرازات تھے تو ان بہت سے اطرازات میں سے ایک اطراز کا جوا آپ مجنون نہیں ہیں آپ کے لئے نہ ختم ہونے والا لا متنہی اجر کا سلسلہ کیوں کیونکہ آپ پر لوگ اطرازات کر رہے تھے اور ان اطرازات کے وہ چھاڑ کے باوجود آپ استقامت اور صبر کے ساتھ اپنی دین کی دعوت دے رہے تھے اس لئے آپ کے لئے اجر غیر ممنون ہیں سمجھ آیا پوری مخالفت پوری اپوزیشن پوری استہزا کے باوجود جب دین کا دائی استقامت صبر اور ثابت کرنے کے ساتھ دعوت اور تبلیغ میں جمع اور ڈٹا رہتا ہے دین کی گواہی اور سربلندی اور عقامت عقامت دین کے لئے سرگرم عمل رہتا ہے تو اس کے لیے لامت نا ہی عجر کا سلسلہ ہے اور اس میں تو کوئی شاکی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم آپ بلند ترین اخلاق کے پیمانے پر فائز ہے کیوں کہا گیا ایک تو اس لئے کہا گیا کہ مشکین مکہ کو جوڑا جائے بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ کو مجنو کہتے ہو اللہ تو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ اپنے کلم کی اور لکھی جانے والی کتاب اور تقدیر کتاب تقدیر کی قسم کھا کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجنو نہیں ہے ان کے تو اخلاق اتنے اچھے بھلا ایک حسن اخلاق شخص مجنو ہو سکتا ہے اخلاق اور جنون کیا اکٹھے رہ سکتے جو صاحب اخلاق ہے وہ مجنو نہیں ہو سکتا اور دکھاتے ہو لیکن وہ اخلاق کے اتنے بلند پیمانے پر فائز ہیں کہ تمہاری ساری دل کٹی سننے اور دل دکھانے والی باتیں سننے کے باوجود تمہیں پھر بھی خیر غاہی سے دعوت دیتے ہیں اور اللہ نے فرما دیا کہ آپ کے لیے اتنا عجر کا سلسلہ ہے اور لامتنہی عجر کا سلسلہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا عائشہ حسن اخلاق تمام عمال پر سبقت لے گئے قیامت کے دن جب عمال کو طولہ جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمال کیا ہوں گے حسن اخلاق کی تو ہوں گے تو جن کو نمونہ بنایا گیا تھا حادی رحور بنایا گیا تھا جن کے توسط سے لقت قانا لکم فی رسول اللہ حسنت فرمایا گیا تھا ان کے اخلاق کیسے ہیں تا بیسٹ اخلاق ہمارے لئے نمونہ کیا ہے اپنے اخلاق کو سمارو صورتیں اللہ نے بنائی ہے نمونہ بہترین اخلاق کا محمد صلی اللہ علیہ سلم کا دیا ہے صورتوں کے حسن کے نہیں اخلاق کے حسن کی فکر کرو تمہارے لئے پیمانہ بلند ترین اخلاق اور اگر آج ہم دیکھیں تو غیر مسلم قومیں ان کے اخلاق اچھے ہیں بات کریں گے مسلمان بات کرے گا تو پیشانی سکیڑ کے ناغواری کے اثرات مسلمان کے چہرے پر ہوں اور وہ ملاقات کریں گے تو اتنے پلیزن طریقے سے رستے پر گزرتے لوگوں کی ہیلپ کریں گے اخلاق سے بات کریں گے حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور مسلمان ہرب کچڑ چڑڑا بد مزاج بد اخلاق رڑائی جھگڑا لائٹ پوائنٹ کے اوپر ایک گاڑی رک جاتی ہے تو پچھلے آنے جانے والے گھورتے ہیں گھون چنگ ہارنے لگتے ارے کیا بدخل کی ہے کیا بدتمیزی ہے یہ سب کیا ہیں یہ میرے اور آپ کے اخلاق نہ ہونے چاہئے مسلمان جو دین محمد کا گواہ ہے اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بات کرتے ہیں ان کے اخلاق کی قسم تو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے وہ تو نمونہ قرآن ہے وہ جلامہ اقبال نے کہا کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن آپ کو صرف کاری قرآن نہیں بننا طالب میں قرآن نہیں بننا عالم قرآن نہیں بننا کیا بننا ہے نمونہ قرآن بننا ہے اور نمونہ قرآن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہر زاویے میں زندگی کے ہر شعبے میں ہر ریلیشنشپ میں بیوی کے ساتھ ازواج کے ساتھ کتے خوبصورت نمونے آپ گاہے بگاہے دیکھ چکے حسد عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اخلاق اور پھر آپ یہ بھی تو کہنا اور فرمانا تم اسے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم اسے کامل وہ ہے جو اپنے بیوی کے حق میں اچھا ہے یہ تو آپ نے فرما دیا اور نمونہ ایک بیوی کے ساتھ اسے برطن میں کھانا کھایا جا رہے ہے بیوی کے ساتھ محبت میں دھوڑ لگائی جا رہی ہے بیوی کی سہیلیاں چھپ جاتی ہیں اس نے اخلاق سے محبت سے ان کو ڈھون ڈھون کے نکال کے اس نے اخلاق سکھا جا رہے ہے ایشہ کے ساتھ کھلو ایشہ کا اور کیا ہے ایک بیوی کا ہار گم جاتا ہے پورے کا کافلہ رکا ہے کوئی کسی قسم کا جھگڑا شکوا نہیں ہے اخلاق نہیں ہے تو اور کیا ہے اخلاق کی تو ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت صفیہ کے ساتھ یہ اخلاق نہیں ہے کہ ایک بیوی اٹھا کے بیٹیوں کے ساتھ بدخل کی نہ کرنا میں بیٹیوں ہی کا باپ ہوں ان کے ساتھ کراہت نہ کرنا کیا صرف تاقیت کی تھی اس نے سلوک کی بیٹیوں کے ساتھ اخلاق تو دیکھئے رحمت اللہ العالمین ہے حضرت فاطمہ تشریف لاتی آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ پہ بوسہ بیٹی کے ساتھ اخلاق داماد کے ساتھ اخلاق فاطمہ تم سے پیاری ہے تم فاطمہ سے زیادہ محبوب ایک حضرت فاطمہ سے رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے درمیان کوئی خفقی کوئی ناراض کی رنجش ہو جاتی ہے گھر میں حضرت علی روٹ کے چلے جاتے آپ تشریف لاتے حضرت فاطمہ گھر میں اکیلی ہے پوچھتے ہیں علی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا علی کہاں ہے باہر ایک شخص جاتا ہے گزر ہے اسے پوچھتے سلام نے بخاری میں واقعہ پڑھا مجھے دیکھ کہ مسجد نبی میں یہ اخلاق نہیں ہے تو اور کون اور دینہ کے چیف جسٹس حضرت علی زمین پر مٹی پہ لیٹے میں سر برا زمین پہ بیٹھے ہیں اب اٹھو محبت سے ان کا سر سہلا رہے ہیں اور اپنے داماد کو منا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں زمین پہ ان کے ساتھ بیٹھے میں یہ اخلاق نہیں یہ تو اور کیا یہ اخلاق کندے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگوں کو سہلا رہے ہیں مل رہے ہیں پیار کر رہے ہیں لاد کر رہے ہیں کسی نے کہا کیا اچھی سواری ہے اس نے اخلاق دیکھیں کیا فرماتے ہیں سوار بھی تو دیکھو کتنا عظیم ہے سوار بھی تو دیکھو کس شان کا ہے یہ تو اخلاق ہے اور یہ اخلاق سب کے ساتھ ہے اپنوں کے ساتھ ہے پرائیوں کے ساتھ ہے صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے وہ سر پہ کورا ڈالنے والی یہ اخلاق کی تو تھے وہ کورا ڈالنے والی تین دن نہیں آتی جا کے آیادت بھی کرتے ہیں پانی بھی بھرتے ہیں جھاڑو دیتے ہیں اخلاق کی نے تو اس کو دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا وہ اخلاق یاد نہیں رہے ایک بڑیہ پرائی ہے پتہ نہیں کون دشمن سے اخلاق اپنے سے اخلاق پرائی سے اخلاق بڑیہ جوان و بڑوں سے اخلاق بڑیہ انجان سامان اٹھا کے جاری اخلاق اِنَّكَ لَا خُلُقِ نظیم تھا نظر آیا میں وہی جادو گر ہوں جس کے ڈر سے تو مکہ کی بزدی چھوڑ کے آگئی یہ جادو تھا یہ اخلاق کا جادو تھا سمامہ بن عثال کے ساتھ اخلاق نہیں تھے تو اور کیا تھا کیسا کروں تمہارے ساتھ ویسا کریں جیسے سردار سردار کے ساتھ کرتا ماف کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا اخلاق ہی تو تھے کہ سمامہ بن عثال کو نبی صلی اللہ علیہ کے گھر سے بکری کا دودھ جاتا تھا سردار سردار کے ساتھ کیسے کرتا ہے ہمسائیوں کے ساتھ اخلاق ہیں ابو لحب محمد صلی اللہ علیہ کے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں تو خوش خبری مناتا پھرتا محمد صلی اللہ علیہ علیہ عبتر ہو گئے خبریں دیتا لیکن اس نے اخلاق ہیں اپنی ہمسائیوں کے ساتھ پرائیوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ملازم کے ساتھ محکوم کے ساتھ غلام وں کے ساتھ سب کے ساتھ آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم ہے کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی خدمت پہلے تو اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کر لیجی ہے پہلے کر لیں تاکہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گواہی اپنے مالک کے حق میں سنتے بھی جائیں اور اپنے آپ کو پرکتے بھی جائیں میرے مملوک میرے حق میں کیا ایسی گواہی دیں گے کہ نہیں یہ گواہی گزر گئی نا پھر بعد میں نہیں ہوگی پہلے اپنے آپ کو کٹیرے میں آپ نے کیا فرمائے تھا کسی کے بدبختی کی علامت ہے کہ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں باجی کے پاس نہیں رہی سارا دن ڈانٹتی چیخت چلاتی ہیں کسی کی بدبختی کی علامت ہے کہ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ساختہ پیڑ بھی نہیں تھے یہاں پہ ہزاروں دے کے رکھتے ہیں پھر بھی نہیں کوئی ٹکتا کھانا پینہ رہائش بجلی پانی گیس فری میڈیکل ٹکتا کوئی نہیں یہ دس سال ٹکے میں خود ساختہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال رسول اللہ صلی اللہ آپ کو رکھیں کٹہ رہے میں کچھ دیر کھڑے رہے میں صبح سے اب تک کیا کر کیا آئی ہوں خیر آئے تو آٹھ وجے یہاں آگئی تھی باقی کام شام کو جا کروں گی میں صبح سے یہاں تک آئی ہوں صبح سے میری ابسنس میں ہوتا کیا رہا ہے کیا کیا سنا دیا جاتا ہے کیسے سنا دیا جاتا اگلے پچھلے سارے برابر کر دیا جاتے ہیں میں دس سال خدمت میرا آپ صلی اللہ وآلہ نے مجھے کبھی اوف تک نہیں کہا کبھی میرے کسی کام پر نہیں کہا کہ تُو نے یہ کیوں کیا اور کبھی کسی کام نہ کرنے پر یہ نہیں کہا کہ تُو نے یہ کیوں نہیں کیا نہ اوف نہ تف کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا یہ کیلو کالی نہیں ہے حضرت انہس کی تربیت کر رہے ہیں بیٹا گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں بیٹا کھانا کھانے لگے تو اپنے ہاتھ اوپر سلام کرتے یہ ہیں اخلاق اپنے قادم کے ساتھ بیوی کیا کہتی ہے ہمارے ازواج ہماری کیا گواہی دیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے اخلاق کے گواہی دیتی ہیں ایک تو انہوں نے کہا تا نا کانا خلق قرآن ایک فرماتی رسول اللہ آپ نے کسی کو ہاتھ سے عذیت نہیں دی اپنی ذات کے لیے نہ کسی کو تکلیف دی نہ انتقام لیا اور آپ نے اللہ ہی کی خاطر صرف بدلا لیا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کو چنہ ہوتا تو آپ آسان کام کو پسند کر دے اللہ یہ کہ وہ گناہ کا کام ہوتا اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا تو اسے سب سے زیادہ دور رہتے یہ ہے اخلاق کا ونمونہ سہولت آسانی گناہوں سے بچنا کوئی ذاتی انتقام نہ لینا معاف کر دینا تر گزر کرنا ظلم زیادتی حق تلفی سے خط الامقان نشتناب کرنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منکرین حق جو اتنے اترازات لگا رہے تھے ان کو جھنجوڑ دیا ارے کس پر اتراز لگا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے ارے اخلاق کی تو تمہارے اترازات کی وجہ سے تمہیں دعوت دیتے چلے جا رہے اور پھر جس کا اخلاق کیسے وہ مجنو ہو سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم بھی دیکھ لوگے یعنی جو مجنو کہنے والے وہ بھی دیکھ لیں کہ تم بھی دیکھ لوگے کہ تم میں سے مجنو کون ہے تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہیں اور وہ ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راستے راہے راست پر ہیں لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤں میں نہ آؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تو تہی المقذبین جو آپ کا انکار کر رہے ہیں آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں یعنی پہلے جھٹلانے والوں کو ان کے جھٹلانے کی نفی کی گئی اعتراض کا جواب دیا گیا مجنو کہتے ہو مجنو نہیں ہے اخلاق بہت اچھے ہیں پھر ان کو جھنجوڑا گیا ان کو فہمائش اور ان کو تنبی کی گئی اب محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے یہ جو تمہارا مزاق اڑا رہے ہیں یہ جو تنقید کر رہے ہیں یہ تمہیں اپوس کر رہے ہیں تمہیں ریفیوڈ کر رہے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا ان کو فالو نہ کرنا ان کو نہ ماننا اور کیا نہ کرنا وہ تو چاہتے ہی بہ جائے تو کیا ہوتا ہے فسنن ہو جاتی ہے اور کوئی گر جاتا ہے کسی کے پاؤں کی اکھڑ جاتے ہیں وہ جہاں پہ چل رہا ہے وہاں سے چل کے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے ایسے ہوتا نا تو کہا جارہے ہیں کہ یہ کافر یہ مشک یہ قریش مکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کریں آپ مداہنت کریں آپ اپنے طریقے سے فسل جائیں آپ اپنا رستہ چھوڑ دیں اور پھر وہ بھی اپنے رستے سے ہٹ جائیں تو لہٰذا مداہنت مت کیجئے گا ان کے سامنے نرمی مت کیجئے گا ہرگز نہ دبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دکھانے کے بعد اب قریش مکہ میں سے کچھ بد خلق لوگوں کے اخلاق کا ایک آئینہ دکھا ہے مجنو کہنے والوں پہلے اپنے لوگوں کی اخلاق تو دیکھو ان کے اخلاق کیسے ہیں بہت زیادہ قسمیں کھانے والا کل حلاف محین حلاف کون ہوتا ہے یہ سارے فعال مبالکے کی معاملات ہیں حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا کون سا شخص بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے ارے جھوٹا کیونکہ جھوٹا اپنی وقت کھو دیتا ہے اپنا اعتبار اور اعتماد گمہ بیٹھتا ہے تو لہٰذا اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے اپنا یقین دلانے کے لیے ایک شخص کو سچ بولنے پر بھی قسمیں کھانے پڑتی ہیں اور وہ اپنے جھوٹ کے لیے بھی بار بار قسمیں کھاتا ہے تو لہذا برے اخلاق والے کی پہلی قسم کیا ہے کہ بار بار قسمیں کھاتا ہے جھوٹا ہے بار بار قسمیں کھانے والا کون ہے اللہ کی نظر میں محین زلیل ہے رسوہ ہے بے عزت ہے حماز حماز کون ہے حامیمزہ اشاروں سے کنائیوں سے پوشیدہ طریقے سے لوگوں کا مزاق اڑانا وائل اللے کلی حمازہ تلو مازا حمازہ کا مطلب ہے پوشیدہ طریقے سے کسی سے چھپ کے الانیا نہیں اشارے سے کنائے سے اشارہ کنائیہ آنکھوں کا اشارہ بھی ہو سکتے ہیں انگلیوں کا اشارہ بھی ہو سکتے ہیں حماز کون ہے بہت زیادہ مزاق اڑانے والا تانے تشنے چگلی غیبتیں کرنے والا مشائم بن امیم چگلیاں کھاتا پھرنے والا پھا دوڑ کوشش سعی کرنا چلتے پھرتے چگلیاں کھانے والا منع للخیر ایک اور بدخلق اس کے اگلی صفت کیا ہے منع بہت زیادہ منع کرتا ہے کس کو للخیر خیر کا ایک مطلب ہے بھلائی یعنی بھلائی کے کاموں میں خیر کے کاموں میں مومن کیا کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہے وہ خیر کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں رکاوت ڈالتا ہے خود بھی رکتا ہے لوگوں کو بھی رکتا ہے اور بہت زیادہ موبالگی کی حد تک رکتا ہے اور خیر کا دوسرا مطلب مال بھی ہوتا ہے عربی میں قرآن میں جب خیر کا لفظ آتا ہے اس کا ایک مطلب مال بھی ہوتا ہے تو منع للخیر کا دوسرا مطلب کیا ہوگا بڑا بخیل ہے نہ خود اللہ کے بندوں اور اللہ کے دین اور رضا کے لئے خرچ کرتا ہے اور نہیں لوگوں کو خرچ کرنے دیتا ہے معددن حد سے بڑا ہوا زیادتی کرنے والا سرکشی کرنے والا عسیم موبالگی کی حد تک فعیل کے وزن پر ہے بہت زیادہ پرلے درجے کا پرلا گناہکار کٹڑ گناہکار اطلن اطلن کیا مطلب ہے اجڑ گمار میں نے آپ کو تجربہ بھی بتایا تھا عین تعلام ایسا شخص ہٹا کٹا ہے اچھا کھاتا پیتا ہے ہٹا کٹا کھانا پینا کھانے پینے والا لیکن اس کے باوجود جھگڑالو ہے ظالم ہے سفاق ہے اور بدتمیز اور بدگلام اور بدخلق ہے زنیم زنیم کون ہے بد اصل یعنی جس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے کسی گھرانے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا کسی گھرانے کے ساتھ اس کا کوئی نصب کوئی واسطہ ہی نہیں پتا ولد الحرام ہے بسی کے لئے تو ولد الحرام ہونا بزاتے خود ایک نقص نہیں ہے ایک عیب نہیں ہے لیکن محول بسو کا اثر انداز ہوتا ہے اور پھر یہ بد اصل ایسا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ نہ گھاٹ ہے نہ گھر ہے نہ گھاٹ ہے اس کا کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے ہمیں نے آپ کو بتایا تھا کہ دال نون میم کس کو کہتے ہیں کہ جب بکری کا کان چیرا جائے تو وہ چیرنے کے بعد خوشکوکے لٹک جاتا ہے اس کے جسم کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہتا اس کے سارے تو یہ صفتے ہیں لیکن اصل پرابلم اس کے ایک اور بھی ہے کہ وہ اس کے پاس مال بھی بہت ہے اس کے مال بھی ہیں اس کے پاس بیٹے بھی ہیں اور بس یہ حب مال حب دنیا حب جا اس کے دل میں ایسا گھر کر گیا کہ یہ متقبر ہو گیا اور تقبر کی وجہ سے خالی ہے ازا تتلالہ ہی آیاتنا قولا ساتیر الاولین اپنے دنیا کی مال اپنے دنیا کی نعمتوں کی قسرت کی وجہ سے یہ ایسا گھومنڈ اور ایسا تقبر اور زد کا شکار ہوئے کہ اس کو حق حق کی نظر نہیں آتا آپ کو پتہ نا کفر کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے تقبر زد گھومنڈ یہی مال کی قسرت اس کی تقبر کی وجہ بن گئی ہے یہ بالکل وہی شخص ہے جس سے ملتا جلتا شخص ہم نے سورہ بکرہ میں بھی پڑھا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْبِقَ قَوْلُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ وَلَا مَا فِي قَلْبِهِ بَهُوَا اسود عبدیعوس اسود بن عبدیعوس اور کچھ ہوایات میں آتا ہے اخنص بن شریک تین نام تفسیر میں آتے ہیں میں پھر دورا دیتی ہوں ولید بن مغیرہ اخنص بن شریک اور اسود بن عبدیعوس اللہ نے نام کہیں بھی کسی کا نین لیا سوائے ابو لحب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے صحابہ اکرام میں سے ززائد کا نام اللہ نے لیا ہے اور اللہ نے نام لیا ہے ابو لحب کا کیونکہ ایک تحبے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قطر دشمن حقوق اللہ بعد میں کمی کرنے والے رحم کے رشتوں اور ہمسائیوں کے رشتوں کی کمی کرنے والے کا نام لیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بدخل کے اس کا انجام کیا ہوگا ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے یہ بترین اخلاق والا جس کا رویہ دکھایا گیا فرمایا جا ہم اس کے سونڈ کو داغیں گے سونڈ کس کو کہتا ہے ہاتھی کا وہ لمبا سا ناک اس شخص کے تقبر کی وجہ سے شاید اس کے ناک کے لمبے ہونے کا تذکرہ اور یا ویسی اس کی ناک لمبی تھی بہرحال جو بھی معاملہ ہے کہا یہی گیا کہ جو اتنا متقبر تھا جو اتنے گھومانڈ میں پھرتا تھا اس کے ناکی پر داغ کیونکہ ناک پر داغ لگانا ایک زلت و رسوائی بھی ہے اور ایک تکلیف و رسیت بھی ہے ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آسمائش میں ڈالا جس طرح ایک باگ کے مالکوں کو ڈالا تھا اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کا تذکرہ کرنے کے بعد اب مکہ والوں کی بدخلکی کے دو نمونے دکھا رہے ہیں اپنے اندر دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہتے ہو حالانکہ اللہ ان کے اخلاق کی قسم کھاتا ہے تم اپنے بدخلکوں کو دیکھو تمہارے اندر بدخلکیوں کے کبھی نمونے موجود ہیں اور پھر ایک اور نمونہ دیکھو کیسے مجنو تھے کیسے بے بکوف اور بدخلک اور کنجوس اور بخیل تھے جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے باغ والوں کو ازمائش میں ڈالا یہ کیا قصہ تھا جی قصہ یہ تھا کہ ایک باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بڑے ہی نیک پرہیزگار اور متقی شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت میں باغ دے رکھا تھا یہ وہ شخص تھا جو اللہ کا تقویٰ رکھنے والا جنت کا سوداگر تھا اور یہ شخص کیا کرتا تھا کہ جس دن اس کے باغ کے پھل لانے کا دن ہوتا تھا اپنی بستی اور اپنے گاؤں میں اپنے باغ کے کٹنے کا اعلان کر دیتا تھا تاکہ مسکین غریب آکے اپنے اس گلے میں سے جو اس نے راہیل اللہ اپنا پھل باغ کا دینا ہوتا تھا وہ آکے لے جاتے تھے اصل میں اس شخص نے اپنے باغ کی پیداوار کے تین حصے کر رکھے تھے جب ہی اس کی فصل کرتی تھی اس کا باغ کٹنا تھا اس پیداوار میں یہ تین حصے کر لیتا تھا تین حصے اور کس نے کیے تھے حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنے وقت کے تین حصے کر رکھے تھے ایک حصہ تورات کو پڑھتے تھے ایک حصہ قرآن کی دعوت تورات کی دعوت دیتے تھے اور ایک حصہ اپنے جو کھجوروں کا باغ تھا اس کی نگداشت اور اس کی پیمندکاری کے لیے مقرر کیا زندگی میں نظم و ضبط بڑی اچھے ریزلٹس لاتا ہے زندگی میں ٹائم مینجمنٹ ٹائم پلاننگ تنظیم نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ جب کام کیا جاتا ہے اس کے ریزلٹس بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں بہرحال اس نے بھی اپنا جو پیداوار تھی اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا تھا ایک حصہ اس نے اپنے اہل خانہ کے خراجات کے لیے نکال لیتا تھا یعنی سال بھر میں جو اس کے اہل خانہ کھانا نفقہ کھانا پینہ ایک خراجات تھی نے ایک حصہ وہ اس کے لیے مختص کر کے نکال لیتا تھا دوسرا حصہ وہ باگ کے اوپر جو خرچہ کہ اقراجات کے لیے دوسرا حصہ مختص کر دیتا تھا اور تیسرا حصہ راہ لیلہ غریبوں مسکنوں میں تقسیم کر دیتا تھا اتدال کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے نا اور اپنے حق کے ساتھ اللہ کا حق نکالتا ہے کامیاب تو وہی ہوگا نا یہ جب اپنا حصہ بھی نکالتا تھا اور پھر باقیات تو صالحات اس کا سارا مال کون سا ہے وہ جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا یہ جمع کر لیتا تھا بہرحال یہ تو باپ کا طریقہ تھا اب جب اب جب یہ والد فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کی اولاد اس کے بیٹے جانشین بنے وہ اپنے آپ کو اپنے باپ سے زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے لیکن تھے کیا پرلے درجے کے احمق اور بے وکوف اور گھاٹا کھانے والے یومت تغاب ان میں غبن کا شکار ہونے والے باپ تو ہو گیا کامیاب اس نے تو اگالی کھیتی آخرت کی ان بیٹوں کا حال کیا ہوا ان کا قصہ یہاں پہ موجود ہے اگر مختصر بتا دوں تو یہ بیٹے انہوں نے اپنے باپ کے فولت ہونے کے بعد کیا تھا نہیں ہمارا باپ تو شاید احمق تھا بے وکوف تھا وہ تو کچھ دھیر سا مال غریبوں مسکینوں میں بانتے تھا تھا ہم بڑے سیانے سمجھ دار ہیں ہم سارا مال خود ہی ہڑپ کر جائیں اور انہوں نے پلاننگ کی آپس میں سرگوشیاں کی صبح صبح جائیں گے کوئی بھی نہیں آئے گا سارا باغ خود ہی فصل سمیٹ کے لئے آئیں گے ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہ اللہ کری لیتا ہے اب کیا ہوا اب داستان پڑے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا باغ کے مالکوں کو جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور ساتھ انہوں نے کیا کہا وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے انہوں نے استثناء نہیں کیا کیا رویہ نظر آ رہا ہے عدم توقل ذکرِ الٰہی کی کمی اور زورِ بازو پر اعتماد اور گھومنڈ ان کا خیال تھا انہوں نے قسم کھائی ہم اپنے باغ کی فصل کل ضروری کاٹ لیں گے تکبر ہے گھومنڈ ہے اپنے زورِ بازو اور اپنی طاقت پر زیادہ اعتماد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہی نہیں ہے خوف بھی نہیں ہے اللہ کا حصہ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ کا کلمہ کیا اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ بندہ انشاءاللہ کہے نہیں یہ سارے کلمات اگر ایک مسلمان کو سکھائے جاتے ہیں تو یہ اس کی بنیادی تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بن رہے ہوتے انشاءاللہ کا کلمہ کیا تربیت کرتا ہے سب سے پہلے تو ہر حال ہر وقت میں ہر فیستے سے بعد انشاءاللہ کہنا مومن کو ذاکر بناتا ہے انشاءاللہ اللہ کی یاد بھی آ جاتی ہے اللہ کا نام بھی آ جاتا ہے ذکرِ الٰہی کی تربیت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی ذات کا تعرف بھی دل میں پھیل جاتا ہے اللہ کی طاقت قوت صفات اور اختیارات کی پہچان بھی دل میں آتی ہے دوسرا فائدہ کیا ہے انشاءاللہ کہنے والا اپنے زورِ بازو پر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے دل میں سے گھمنڈ اور غرور نکل کے آجزی پیدا ہوتی ہے تیسری بات اس کو اللہ جیسے مضبوط سہارے پر توقع کا خزانہ مل جاتا ہے تو دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا مستون کلمہ کتنی تربیتیں کرتا ہے اگر اس کو گہرائی میں صحیح طریقے سے ادا کیا جائے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہم ہی کاٹ لیں گے اب جب بندہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ ہوتا ہے نہیں اللہ کی نفر بانی کا کام کیا اللہ کو بھلا دیا اللہ نے پیچھے ہی فرمایا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا ان کے مالوں نے ان کے باغ نے ان کو انشاءاللہ اور اللہ کے ذکر سے غافل کیا اب دیکھیں خسارہ اٹھانے والے کیسے خسارہ اٹھاتے ہیں رات کو سوئے پڑے تھے تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا کیا آئے تھی ایک تفان آیا تھا ایک کاندھی آئی تھی ایک بھگولہ آیا تھا اللہ کی طرف سے ایک بلا اس باق پر پھر گئی اور اس کا حال ایسے ہو گیا جو سے کٹی ہوئی فصل ہو یہ ہے خسارہ جن کی مال اور جن کی اولادیں ان کو اللہ کو یاد رکھنے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں یہی ہے وہ دنیاوی خسارہ جس کی مثال بتائی جب وہ کٹی ہوئی فصل کی طرح تھے اب ان کو تو نہیں پتا تھا انسان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا اور چپ کے چپ کے کہتے جا رہے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آئے وہ نہ کچھ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح صویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے کہ گویا وہ پھل توڑنے پر قاد دی رہی ہیں صبح صبح کیوں نکلے تھے کیوں کہ اصل میں کیا آتا تھا والد صاحب تو اپنے باغ کے کٹنے کی خبر ایک دن پہلے ہی گاؤں میں مشہور کر دیتے تھے اور کیا ہوتا تھا سارے غریب مسکین موتاج بیوہ تو قریبا دن کے چڑھنے کے بعد تو بہر کے وقت تک سارے کٹھے ہو جاتے تھے یہ زوال کے وقت تک جب ان کا باغ کٹتا تھا اس وقت ہی لوگوں کو دے دی 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 گویا پوری بستی کے لوگ آتی تھے کہ دن چڑھنے کے بعد کچھ دیر بعد ہم جا کے باغ کا میوہ جو ہے اس میں سے ہاں اپنا حصہ لے لیں گے انہوں نے کہا کہ جس چیز کے لوگ آتی ہیں اس سے پہلے پہلے ہی ہم چلے جائیں گے اور جس وقت اببہ جان باڑتے تھے اس سے پہلے پہلے ہی ہم کٹ کے واپس لے آئے گے مسکینوں کو نہ دینے کا ارادہ کرنے والے خود مسکین بن گئے مسکینوں کو نہ دینے کا ارادہ کرنے والے خود امت کے مسکین بن گئے یہی تو ہوتا ہے امت کا مسکین کون ہوتا ہے امت کا فقیر آپ نے کیا بتایا تھا امت کا فقیر وہ ہے جس کے پاس دھیر سا مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور قیامت کے دن امت کا فقیر بن گئے آ جاتا ہے لوگوں کو فقیروں کو نہ دینے والا خود امت کا فقیر بن جاتا ہے اور ویسے بھی خسارہ اور نقصان سے دو چار ہوتا ہے ان کا خیال تھا کہ ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے بڑے سمجھ دارے ساری بٹور کے لئے آئیں گے جب وہ باگ کو دیکھاں تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئیں کیونکہ باگ کا تو ہلیا ہی کچھ اور تھا پچھلے دن ہرا بھرا ڈالیاں لدیوی پھلوں سے جھکے وے پھلوں کے گوشے خوشے گچھے پکے وے پھلوں کو چھوڑ کے آئے تھے اگلے دن سب کا سب نظارہ نہیں یہ تو ہمارا باگ نہیں ہم کسی اور جگہ آگئے پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ادھر ادھر خدودربہ دیکھا بائیں دائیں سارا دیکھا نہیں ہم محروم رہ گئے ایسے بدل دیا تھا اللہ نے باگ ایسا ہوتا ہے خسارہ ذکر ذکر سے اگر مال اور اولادیں اور دنیا کی محبتیں اگر اللہ کے ذکر سے روکیں گی تو ایسے ہیں خسارے یہ ہے وہ خسارہ سب کا سب برباد ہو گئے بھٹک بھی گئے اور محروم بھی رہ گئے ان میں سے جو بہترین آدمی تھا کونسا اوسطہم درمیانہ بہترین ہوتا ہے خیرول اموری اوسطہا بہترین کیا چیز ہوتی ہے درمیانی کیسے یاد رہے گا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خیرین امت دن ہے کونسی امت ہے امت ہوں موسطہم تو ان میں سے جو درمیانہ آدمی تھا موت دل تھا تشدد پرست نہیں تھا مسلمان بھی بہترین کونسا ہوتا ہے متشدد نہیں موت دل موڈریٹ اسلام خدارہ وہ موڈریٹ اسلام نہیں جو آج کل لوگ مانگ رہے ہیں اسلام میں موڈریٹزم ٹیررزم سے ہٹ کر ہے ان میں جو بہترین آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم تسبیح کیوں نہیں کرتے کہ تم اللہ کو ذکر کیوں نہیں کرتے وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا اب اب اس تسبیح سے تسبیح کا فائدہ دیتی ہے یہ تو اب پشتائے کیا ہو اب جب چیڑیاں چک گئی کھیت یہ تو چیڑیاں بھی نہیں بلا پھر گئی تھی کھیت پر واقع ہم گناہکار تھے پھر ان میں سے ملامت کر لے لگے آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر پہ شک ہم سرکش ہو گئے تھے کون سرکش ہوتا ہے کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے اور بندہ ذکر نہیں کرتا بندہ تفاقر کرتا ہے بندہ تکبر کرتا ہے بندہ گمند کرتا ہے توقع نہیں کرتا اور بہترین بترین بترین کون ہوتا ہے سرکش کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو وہ اس کو اللہ کی رام میں خرچ کر کے اپنے لئے باقیات و صالحات نہیں بنا تو بہت نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں پوری کہانی سنانے کے بعد اللہ نے فرمایا ایسا ہوتا ہے عذاب کن کو ملتا ہے جو حریص ہیں جو بخیل ہیں جو لالچی ہیں جو خوص کا شکار ہیں جو اللہ کی رام میں خرچ نہیں کرتے فقیروں کو نہیں دیتے خود فقیر بنا دیے جاتے ہیں کیسا ہے عذاب یہ وہی عذاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روز صبح دو اور روز شام کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور بخاری میں حدیث میں کیا مزید الفاظ تھے آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ روک رکھنے والوں کا مال پر بات کر دیں یہ ہے عذاب روک رہے گا یہ ہے عذاب وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُمِ مِنْ فَضْلِهِ ہوَ خَيْرُ اللَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرُ اللَّهُمْ یہ ہے شر مال نہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں دینے سے روکنا مَنَّا لِلْخَيْرِ کی صفت سے متصف ہونا اور راہِ لِللہ خرچ کرنے میں بخل کرنا یہ ہے وہ عذاب کہ وہ مال برباد ہو جاتا ہے ان پرشتوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ ان لوگوں کا مال برباد ہو جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا یہ عذاب تو دنیا میں آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا کاش یہ لوگ اس کو جان لیں کیا پتا چل رہا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو دنیا میں بوئیں گے وہ ہی آخرت میں کٹیں گے دوسری کے بعد تیسری بات جو صرف دنیا کے باغوں کی فکر کرتا ہے دنیا کے باغوں کیلئے دوڑ دوب کرتا ہے دنیا کے باغ اگانے کی صحیح اور کوشش کرتا ہے اس کو اپنی صحیح اور کوشش کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے لیکن جو آخرت کے باغ اگانے کی کوشش نہیں کرتا آخرت کی فلا کی کامیابی کے لئے باغ نہیں اگاتا وہ آخرت میں فقیر بنے گا باقی آتو سوالخات سے محروم ہوگا کامیاب کون ہے جو اپنی دنیا کی نعمتوں کو باقی آتو سوالخات بنا لے اللہ ہم ان کو باقی آتو سوالخات بنا کے امت کے بانج اور امت کے فقیر بننے والوں کی صف میں شامل نہ فرما دے یقیناً خدا ترس لوگوں کے لئے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سکر دیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے یعنی تمہارا کیا خیال ہے جو اللہ کی عطاعت کریں گے ان کو ہم نافرمانوں کی طرح ایک ہی دنیا کا انجام کر دیں گے یہ فرق واضح کرنے کے لئے تو اللہ نے حشر کی ہے یہ فرق کا انجام اور بدلت دینے کے لئے تو اللہ نے قیامت کا دین برپا کی ہے اور یہ فرق انجام دینے کے لئے تو اللہ نے جنت اور جہنم برپا کی تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لئے ضروری وہاں وہ کچھ ہے جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو یا پھر یا پھر تمہارے لئے روز قیامت ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کا تم حکم لگا ہوگی ان سے پوچھو تم میں سے کون اس بات کا زامن ہے پھر ان سے ان کے ٹھہرائے بھی کچھ شریک جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہے یہ بات ہے تو لاؤں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں جس روز سخت وقت آ پڑے گا کونسا وقت یاوما یکشفو انساکن یکشفو انساکن کھولا جائے گا پندلی سے دورا لیجئے یکشفو انساکن کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جب کسی پر تکلیف آ جائے گی مسیبت آ پڑے گی کیونکہ جب کسی پر مسیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اردو کا تو محاورہ ہے نا وہ الٹے پاؤں مو پھر آ کے بھاگ جاتا ہے تو لہٰذا عربوں کا محاورہ کسی مسیبت کے بعد کسی سخت وقت کو محاورتاً وہ کیا کہتے ہیں قشفی ساک ساکہ پندلی کا کھل جانا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ یک شفو انساکن سے مراد حقیقت سے پردہ اٹھ جانا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ حقائق سے وہ تمام حقیقتیں جو غیب ہیں جن کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے ان غیب کی حقیقتوں پر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے آپ کو بتایا نا حشر کے دن جنت بھی ازلفت الجنہ جنہ بھی نظر آئے گی وہ جو غیب ہے میرے اور آپ کے لئے اور کیا ہے جہنم بھی قریب لائی جائے گی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر خود مستوی ہوں گے اور نظر بھی آئیں گے تو لہٰذا یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب غیب اس سے پرتا اٹھا دینا ہے پھر یک شفو انساکن حضرت عبداللہ بن عواز فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب کیا ہے سب حقیقتیں بے نکام ہو جائیں گی سب حق اور باطل بے نکام ہو جائے گا اور پھر ایک اور مطلب لوگوں کے عمال ان کے رویے ان کے چہرے بے نکام ہو جائیں گے تو لہذا کتنے معنی ہے لوگ تکلیف میں اور عفت میں پڑ جائیں گے غیب کے پردیں ہٹ جائیں گے سب حقیقتیں بے نکام ہو جائیں گی لوگوں کے عمال اور ان کے رویے بے نکام ہو جائیں گے تو فرمایا گیا وہ دن جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا لوگوں کو سجدے کیلئے بلایا جائے گا قیامت کا وہ دن جب سب حقیقتیں کھل رہی ہیں غیب کھل رہا ہے جب مشکل کا دن آ رہا ہے حاضر یوم انسر آ رہا ہے تو سب لوگوں کو کہا جائے گا سجدے میں چھک جاؤ یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی نگاہیں نیچی ہوگی زلط ان پر چھا رہی ہوگی کیوں یہ کیوں نہیں جھکتے تھے جب یہ صحیح سالم تھے نا اس وقت انہیں سجدے کیلئے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے کیسے رودات بتائی جا رہی ہیں کیسے اللہ سبحانہ طرح ایک نظارہ بتا رہے ہیں بے نمازی بے نمازیوں کا انجام بتایا جا رہے ہیں حدیث کی تشریح ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور قفر میں حد فاصل نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر میں صرف ترق نماز کا فرق ہے یہی تو بتایا جا رہے ہیں جو مسلمان ہیں جو نمازی ہیں جب جھکنے کا ایک حکم عام ہوگا ایک ازن عام ہوگا مسلمان جھک جائیں گے نمازی جھک جائیں گے بے نمازی کافر جھکنے سے محروم کر دیے جائیں گے حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن بے نمازیوں کے لیے نہ نور ہوگا نہ فرقان ہوگا نہ پرخان ہوگی اور ان کو ان کو قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ جمع کیا جائے گا سوچیں ذرا اس یوم الحشر یوم الجمع یوم اسر سب لوگ جمع ہوں گے ہاں پھر اللہ کی طرف سے ایک ازن عام ہوگا سب جھک جائیں اللہ کے حضور سجدے میں سب جھک جائیں گے سب جھک جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں جھکنے کا انکار کرتے تھے اب سجدوں کی اگلی فضیلت پتا چل گئی آج سجدوں کی کتنی فضیلتیں ہم دیکھ چکے ہیں سجدہ افضل عبادت سجدہ مومن کیلئے ایک پسندیدہ حالت سجدہ قربِ الٰہی کا ذریعہ سجدہ دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ سجدہ زمین کی گواہی کا ذریعہ سجدے کے آزاق قیامت کے دن چمکیں گے یہ تو سجدے کی فضیلت لیکن سب سے بڑی فضیلت کہ جو دنیا میں سجدہ ریز ہوتے تھے وہی قیامت کے دن اللہ کے حکمِ خداوندی پر سجدے کے کامپل ہوں گے جو دنیا میں سجدوں سے رک جاتے تھے گھمنڈ اور تکبر سے سجدوں کا انکار کرتے تھے لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اللہ کو نماز ہوگی کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سچ بولتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں ہم چور بازاری نہیں کرتے ہم ڈکیتی نہیں کرتے ہم زنہ نہیں کرتے اللہ ڈسن نیڈ آر نماز ان سے ان سے جھکنے کی قفیت ان کو محروم کر دیا جائے گا حدیث بتاتی ہے کہ ان کی کمریں لکڑی کے تختوں یا لوہے کی تختوں کی بنا دیجئے آپ سوچیں دائیں بائیں سب ایک کام کر رہے ہوں گے اللہ کے حضور جھک رہے ہوں گے اور یہ سیدھے کھڑے ہوں گے یہ کھڑے تو ہوں گے لیکن ان کی نگاہیں جھک رہی ہوں گے اسے چاہیں گے اور جھک نہیں سکیں گے کیوں؟ کیونکہ جب جھک سکتے تھے تب نہیں جھکتے تھے جھک جائیں خود بھی جھک جائیں اپنی اولادوں کو بھی جھکا دیجئے اور اپنے اردگرد نماز کی دعوت پھیلا دیجئے اپنے اردگرد نماز کی دعوت عام کر دیجئے اکیم السلاتہ کا نظام نافذ کرنا ہے اور آپ کو دین کی دعوت میں آج ہم دین کی دعوت دینے والے خدارہ خدارہ یہ جو نماز کے طریقوں کے فرق ہیں اس سے نکل کر فرقہ واریت کے فرقوں سے نکل کر بلند ہو کر دین کی دعوت دینی شروع کر دیجئے ہم دین کی دعوت دینے والے نمازوں کی اصلاح نماز میں رفع یدین نہ کرنے والوں کو رفع یدین کی طرف لانے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں بے نمازیوں کو نماز کی طرف لانے کی ایتی توجہ نہیں دی جاتے فرقوں سے نکل آئیے گرہوں سے نکل آئیے ان دھڑوں سے نکل آئیے دوسرے دھڑے کی تنقید نماز کی کرنے کی بجائے بے نمازیوں کو نماز کی طرف لائیے اور یاد رکھئے گا بے نمازی کے ساتھ نفرت نہیں اس کے ساتھ کراہت نہیں اس پر درست کرنا ہے یہ اللہ کے حضور جھگا ہی نہیں کبھی اس کی پشانی نہیں اس کے دل نے لذت سجدہ محسوس ہی نہیں کیا اس نے قربِ الٰہی پایا ہی نہیں اس پر خسرت کرنی ہے اس پر دکھ کریں اور محبت اور خلوص سے اس کو جھکنے کی طرف مائل کریں اللہ ہم اس خلوص اور عصار کے ساتھ دعوت کی توفیق عطا فرما دے یہ صحیح ظالم تھے تو جھکتے نہیں تھے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کریں اور قسرت سے سجد پر عامل ہو جائیے کونسی پانچ چیزیں ہیں صحت کا بیماری سے پہلے میرے کتنی ساتھی احسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں میں تڑکتی ہوں زمین پر سجدہ کرنے کی لیکن کر نہیں سکتی کمریں دروست ہیں صحتیں دروست ہیں زمین پر سجدہ کرتی ہیں شکر کریں قیام کے قابلے کتنے ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں ہم اب مشاہرے سے ہی کریں گے اب ہم زمین پر نہیں کر سکتے تو ہم اپنی پیشانی کو ٹیکیں گے نہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک قیفیت نہیں آتی صحت کا شکر بیماری سے پہلے کریں فرصت کا شکر مصروفیت سے پہلے کریں پوچھیں ان ماں کو جن کے اوپر نیچے چار چار پانچ پانچ بچے ہیں اور ایک ادھر سے کھینچ رہا ہوتا ہے ایک ادھر سے کھینچ رہا ہوتا ہے ایک رو رہا ہوتا ہے ایک دھو رہا ہوتا ہے اور وہ واقعی ان کے پاس اتنے فرصت نہیں ہے جتنی آپ کے پاس ہے فرصت کا شکر مصروفیت سے پہلے کریں مالی فراخی کا شکر مالی تنگی سے پہلے کریں اور پھر جوانی کا شکر بڑھاپے سے پہلے کریں اور زندگی کا شکر موت سے پہلے کریں نماز کیسے پڑھنی ہے صحابہ نے خوشو کا طریقہ ایک بتایا تھا نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اپنی آخری نماز پڑھ رہے ہو آخری نماز سمجھ کر جب میں نماز میں سجدہ کروں گی تو میرے سجدے میں کیا طول ہوگا کیا حسن ہوگی کیا تسبیح ہوگی اپنی نمازوں کے سجود کو ایسے ادا کریں کہ شاید یہ میرا آخری سجدہ ہے اللہ ہمیں سجدوں کا حسن اور خوشو عطا فرما دے وہ انکار کر دیتے تھے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انکار کرنے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریش تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی میں ان کی رسی دراز کرنا ہوں میری چال بڑی زبردست ہے کیا تم ان سے کوئی عجر طلب کر رہے ہو کس چٹی کے بوش کے تلے یہ دبے جا رہے ہیں آپ کو بتایا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین کے دائی بھی اور کوئی رسول میرا عجر کس پر ہے اللہ پر کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں پس آپ اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک سبر کریں مشکین کو جھنجوڑا گیا اترازات کا جواب دیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر سبر اور استقامت کی طرف مائل کیا گیا کہ آپ اور پھر ایک نبی کی مثال دی گئی مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائے جب اس نے پکارا تھا وہ غم سے بھرا تھا اگر اس کے رب کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو وہ مضموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور سوالے بندوں کی سطھ میں شامل کیا برگزیدہ کیوں کیا تھا کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتتاخرین انہوں نے توبہ کی تھی لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنت من الظالمین کا اطراف کیا اور اطراف کہاں کیا تھا بروقت زندگی کی مولت عمل میں یہ تو اللہ کے صالح بندوں کا طریقہ ہے جب بھی کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدموں کھار دیں گے مشکین مکہ صرف زمانی طور پر آپ کا اطراز نہیں کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے صرف اطرازات نہیں کرتے اطرازات کی بوچھاڑ اور مزاق نہیں کرتے ان کا طریقہ یہ کہ جب آپ درس حق کر رہے ہوتے ہیں درس نصیحت سنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اتنا ناغوار ہوتے ہیں کہ نگاہوں نگاہوں میں آپ کو ایسے دیکھ یہ بالکل وہ جملہ جیسے ہم کہتے ہیں بلہ تو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچھا جب آ جائے گا نظروں نظروں سے دل کر رہا تھا اس کا کہ مجھے پس پتہ نہیں کیا کر دے تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ ان کو درس نصیحت قرآن سناتے ہیں تو آپ کو ایسے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں نظر کے برحق ہونے کا تصور بھی سمجھ میں آ رہے ہیں نظر برحق ہے نظر کی تاثیر بھی برحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے یعنی اونٹ کا اتنی طگڑی جانور اتنی مضبوط اور طاقتور جانور کا بھی نظر خوبصورت ساونٹ ہے تو اس کو بھی نظر لگ جائے گی تو لہذا چیزوں کو بھی جانوروں کو بھی کسی کی ملکیت کی کسی چیز کو بھی نظر لگ جاتی ہے اونٹ کو اتنی بری حالت ہوتی ہے اس کو زبا کرنا پڑتا ہے پھر اس کو بکاتے ہیں اور پھر انسان کو بھی موت تک پہنچا دیتی ہے تو نظر برحق ہے نظر سے بچنے کیلئے طریقہ اگر کسی کی کوئی خوبصورت چیز دیکھیں تو چاہتے ہیں کہ اس کو نظر نہ لگے یا اپنی کوئی خوبصورت کیونکہ آپ کو باتے ہیں محبت کی نظر بھی تو لگتی ہے اپنی چیزوں کو بھی بسا کرتا اپنی نظر لگ جاتی ہے ہاں اپنی بسا کرتا دیکھا ہوگا اپنا کوئی بچہ اپنا کوئی پوتا کوئی نوازہ بہت کئی دفعہ بچے بہت شتانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ایکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں ہشیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور نانی دادی محبت سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ فوراں دھڑام سے گرتا ہے یہ کیوں گرہ تھا وہ نانی کی پیار کی نظر لگ گئی تھی اس کو وہ جو اتنے کرتب کر کر کے دکھا رہا تھا اب اس کی پیار کی نظر لگ گئی تو لہٰذا یہ پیار کی نظر یا ویسے ہی اس قسم کی کوئی نظر جو ہے وہ لگنے سے بچنے کیلئے کیا ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ صرف ماشاءاللہ بھی کہا جا سکتا ہے اور یہاں بارک اللہ اللہ تجھے اس میں برکت دے دے تو اللہ کا ذکر بھی نظر سے بچا لیتا ہے کیونکہ شیطان کی اکساہتیں آئیں گی اور یہ اثر ہوگا اور پھر اس کے بعد نظر سے بچنے کی وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان پر یہ دعا پڑھتے تھے اعیزکما میں تم دونوں کو دونوں کے لئے آ رہے ہیں نا بِقَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّتِ اور اگر دونے یا ایک ہے تو ظاہر ہے پھر وہ گردان اس کے حساب سے چینج کر دی جائے گی بِقَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَامَتٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَا مَتٍ تو لہٰذا ایک بڑی جامع سی دعا ہر شیطان سے ہر نظر لگانے والی آنکھ سے ایک حفاظت کی دعا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے اور پتا ہوگی کس کی نظر لگی ہے تو پھر حدیث نے طریقہ کیا بتایا ہے کہ وہ شخص جس کی نظر کا امکان ہے وہ شخص خسل کرتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے سے وہ پانی جو ہے وہ جمع کر کے نظر لگنے والے شخص پر چھینٹیں مارے جاتے ہیں اور پھر نظر کو دور کرنے کے لیے محافظتیں سورہ نا سورہ فلق یہ بھی حفاظت کی دعایں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آغاز صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراض کا ذکر کیا آغاز میں فرمایا کہ وہ آپ کو مجنو کہتے ہیں اور اللہ نے کہا کہ میں قرآن کی قسم کھا کے قلم کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ مجنو نہیں ہیں آپ اخلاق پریں اور یہاں پہ پھر ان کے مجنو ہونے کی طراز کا آخر میں پھر تذکرہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنو نہیں ہیں یہ قرآن جو آپ پیش کر رہے ہیں تو یہ سارے جہانوں کے لیے ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مجنو کو اصلاح پر لانے کی توفیق اتاب فرمائے اور اللہ ہمیں وَلَا يَخَافُنَا اللَّوْمَةَ اللَّائِمْ کر کے ذکر للعالمین کو لوگوں تک حق کا تلاوت ہی کے ذریعے پہنچانے کی بہترین توفیق اتاب فرمائے رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَا اِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةَ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمَّ آمین